نیاری صاحب آپ کے نزدیک اس طرح کی حرکتوں سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا امران خان کو یا ان کی پاپلیرٹی کو یا فرق پڑے گا کامران ویسے تو کسی بھی سیاستدان کے بارے میں ایسی گفتگو جس میں وہ عدالت کے اندر بیان ہلفی ہوں یا ایک عدالت کی پروسیڈنگز ہوں یا پورے پاکستان کے سارے نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو ڈسکس بھی کروں سے بات بھی کروں امران خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ میرے کئی تعلقات ہیں اور بہت سارے اس سے اُڑکے میرے لیے نو گو ایریاز ہیں میں اس پہ ایک حرف بھی بات نہیں کروں گا رائٹ میں تو میں نے آپ صرف جانا چاہ رہا تھا کہ اس سے امران خان کی پاپلیرٹی کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑے گا میرا تو یہ سوال تھا بسکلی جو بھی حملے ہو رہے ہوں گی میں اس اینگل سے کرنا ہی نہیں چاہتا کہ میری ایک اپینین ہے جو اس کو میں بلکہ اس کو ڈسکس ہوگی اور اور میں کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کوئی اور ٹیٹر ہوتا تو میں بلکہ کھل گے کرتا کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو رشتے ہوتی ہے نا بلکہ ٹھیک مثلا آپ کا جو قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ اس احساس عطاب سے بچا ہے کہ میری بیوی میرے بارے میں گواہ بن کے آئے پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے یا سو سال بعد جب لوگ میری شخصیت کے ویلیویشن کر رہے ہوں گے پولیٹیشنز ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ان کی لائف جوتی ہے لارجر ان کی جو جو ہوتی ہے لارجر دن لائف ہوتی ہے یہ کوئی پرفارمر نہیں ہے کہ سٹیج سے اترے یا کرکٹ کی گراؤنڈ سے نکلے تو لوگ تیس چالی پچاس سال بعد یہ بھول بھلیوں میں چلے جائیں گے یہ بچہ سکہ کہ اٹھائیس میں دن کی حکومت بھی قیم رہی جو ہے اس کے بارے بھی پورا جب کرائے گا ٹھیک ملیہ خاندان میں آہ محمد شارنگیلہ اور بادشاہ زفر اور اورنگ زیو علمگیر سب کا آئے گا بڑوں کو چھوٹے گا بلکو ٹھیک ہے سر تو اس نے میرا خیال ہے کہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بھٹی صاحب اس سے کوئی فرق پڑے گا آہ عمران خان کو کوئی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے یا الٹا ہوں کو ان کی پاپلیرٹی میں ان کے لوگوں میں زافہ ہوگا دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ عمران خان ایزے سیاستدان لیڈر ایک ہی تھا میں تو قائد عظم کو مانتا ہوں اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا سیاستدان اچھا سیاستدان برا سیاستدان بلکو صحیح کہہ رہے تو عمران خان ایزے سیاستدان ایزے رول مارڈل اپنی جماعت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس پہ فرق پڑتا ہے جب سیتا وائٹ کا کیس آتا ہے جب عائشہ گرالہی کو الزام لگاتی ہے جب حاجرہ پان ازہی کتاب لکھتی ہے جھوٹ بہت سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن جب اس طرح ہوتا ہے جب ریام کان کتاب لکھتی ہے جب خاور مانیکہ آتا ہے جب کوئی آن چودری آتا ہے اور اس کا اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ خاور مانیکہ کی گوائی اللہ معاف کرے میں تو اس کو یہ واحد شخص ہے کہ جس کو دیکھ کے مو پھرنے کو دل کرتا ہے کہ جو یعنی سمبل ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو کیا میں کہوں میں آگے لفظ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ اٹھائیس سال جو اس کی بیوی رہی بچوں کی ماں ہیں اس کو سر بزار نعلام کروا رہا ہے کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے گریس ہوتی ہے مر جانا چاہیے شرم سے جب اگر عمران کھان اور تمہاری بیوی کے کوئی تعلقات تھے اور تم پھرے پھرے رہے تھے اور ساڑھے تین سال پونے چار سال یہ فردوس عاشق بھی اسی سسٹم کا حصہ تھی کیا پروٹوکول نہیں لے رہے تھے پاک پتن کے معنی کاز اور کیا ان کو نہیں مل رہا تھا پہلی بات آن چودری ڈائری اٹھا کر پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا ہر وقت اس کی شناخت کیا تھی آن چودری کے ساتھ بھی آج کر رہنمار لگتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایسے رہنمائیں ہمارے ان کو ان کو بھی ہم نے رہنمار لکھنا اور ماننا پڑتا تھا کیا شناخت تھی کیا حیثیت تھی کیا اوقات تھی اور آج وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اور ایک گواہ بھگتا لیا ہے نوکر اور نوکر بھی ایسا ہے کہ سب کچھ کر رہے تھے میرے لیے دروازہ کھولا ہوا تھا آئے دیکھے تاکہ بعد میں یہ قدرت اللہ کی عدالت میں میں بیان دے سکو کچھ شرم کرو کوئی اچھی چیز کرو یار کچھ حیاء کرو جہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سیاستدان کو کچھ شرم اور کچھ حیاء کرنی چاہیے تھے اپنا کریکٹر بہتر کرنا چاہیے وہاں ان کو جو ان کے مخالفین ہیں ان کو پکے موں کر کے اس پر باتیں کر رہے تھے شرم کرو کچھ حیاء کرو کیا آپ اس ملک کو دے رہے ہو اگلی نسل کو دے رہے ہو یہ ہے تمہاری سیاست یہ ہے تمہارا سیاسی مخالف اور اس سے لکھ لیں لکھ لیں ایک لکھ لیں آڈیوز نہیں آئی تھی عمران خان کی اس کے علاوہ کتنی چیزیں آئیں ہیں عمران خان کی اور آ جائیں آج کوئی نہیں مانے گا جس حال میں وہ ہے کوئی بھی نہیں مانے گا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی اس ملک میں اخلاقیات کی کوئی کوئی امیوٹ آگیا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو مالکہ صاحب کا انٹرویو ہے عمران خان یا اپنی صاحب کا بیوی کے حوالے سے یا ان کے آج ملازمی کا بیانل ڈسکس ہو رہا ہے یہ ٹوٹرل الزامات ہیں یہ کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے تعلق تھا یا نہیں تھا یہ تو عدالت میں جب ہوگا اور پتہ نہیں کیوں ہوگا اور کس طرح ہوگا وہ جب کی بات ہے اور اور بشرا صاحبہ یا آہ مانے کا صاحب یا بشرا صاحبہ اگر ریپریزنٹیٹیو میں بورٹس ویلکم ہے اس میں کامران صرف اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جی جی اس معاشرے کے اندر کچھ رشتوں کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیکن ہمیں ابھی یہ نہیں پتا ہے سچا کہ جھوٹ ہے کیونکہ مالکہ نے پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ کہا ہاں ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں وقت کی قلت میں اور ان معاشرتی ذمہ داریوں میں سیاست دان اگر اس کو بریچ کرتا ہے تو اس پہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو اس کا